مہراشت کے کچھ علاقوں میں بے موسم بارش سے فصلوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمیں یہ جانکاری مل پا رہی ہے کہ الگ الگ جگہوں میں جو بارش ہوئی ہے جو اولے پڑے ہیں اس سے فصل کو کافی نقصان پہنچا تشویروں کے جاریے دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طرح سے اولے پڑے ہیں فصلوں کے اوپر اور آپ کو بتا دیں کہ فصل کی جو کٹائی ہے اب شروع ہونے والی تھی لیکن اس سے ٹھیک پہلے موسم کی مار پڑی ہے فصلوں کے اوپر اور اس پر گراؤنڈ ریپورٹ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سوریش اگروال ہیں دالمیل ایسوشییشن کے ہمارے ساتھ ان دور سے جڑے ہیں سوریش جی سواغت ہے آپ کا تشویروں کے جاریے ہم دیکھ پا رہے ہیں ہمارے درشک دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے کس طرح کی گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے پاس اور ہے نہیں دیکھیں کابی نقصان ہوا ہے ادھر آپ نے ویڈیزہ ہے بھوپال ساگر ہے بینہ ہیں اور مہاراش میں بھی بندانہ اور ادھر کابی نقصان ہوا ہے اور دونوں طرف نقصان ہونے سے فصلوں میں مصور میں بھی نقصان ہے چینے میں بھی گیوں میں بھی سمیں فصل کھڑی ہوئی ہے اور یہ کسانوں کے اوپر ایک طرح سے بہج بہار ہے مگر طاقت کی عابدہ کسی کیاست میں نہیں رہتی کسانوں کو بڑا نقصان ہے سوریش جی جو نقصان کی بات آپ کر رہے ہیں کیا کچھ شروعاتی آکڑے آپ آئے ہیں کہ فصل کو کتنا نقصان پہنچا ہے سرکار میں اس میں آدھے جاری کی ہیں سبھی کلیکٹر میں الیکشن کر رہے ہیں کل ناظرینگر میں الیکشن بھی ہوا تو اب یہ دو دن میں آگڑے آئیں گے نقصان تو ہے بان پانس پانس سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں آپ کریں کہ پانس سے سات پرسنٹ تک کا نقصان یہاں پر ہے لیکن سوریش شکر والا ایک سوال اور ہے کیونکہ ایم پی جو ہے چینے کا سب سے بڑا اتپادر راج ہے اور اس بار شروعات سے یہ بات کہی جا رہی تھی کی بڑے پیمانے پر چینے کی بہائی ہوئی ہے اتپادن زیادہ ہونے والا ہے کیا اوورال اتپادن کے اوپر اس کا ایمپیکٹ بڑھنے والا ہے نہیں چینے کی پسند پورے دیو میں زیادہ ہوئی ہے مگر راجستان میں پانی کم گرنے سے کچھ کم بھی ہوئی ہے پسند کے نقصان سے جائے پانچ پرسنٹ پرسنٹ پر پڑے گا مگر جو کھڑی پسند چینے اس میں داگی ہونے کی سمبھاؤنا ہے وہ ایک کسان کو نقصان ہوگا اور کسان کو پسند پہنسانی ملے گا موہو جو ملنے میں زمین لگتا ہے آپ سے کسان کو نقصان پر نقصان تکیسی نوکہ جا رہا ہے سورج اکربال جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ ایمیڈیٹ ایمپیکٹ پرائز کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے سنٹیمنٹل تیزی آپ دیکھ پا رہے ہیں دو سو چار رو پر مصور میں اور چینے میں بڑھ سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ دام یہاں پر بڑھ سکتے ہیں اور آپ صاحب طور پر تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے بے موسم بارشے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے یہ ہم آپ کو تشویر مد پردیش کی دکھا رہے ہیں اور مد پردیش کی جو چنہ اور گہونت پادر علاقے ہیں وہاں پر کل بے موسم بارش ہوئی ہے اولے پڑھے ہیں اس سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور ہمیں جانکاری مل پا رہے ہیں کہ مہراشت کے بھی کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے جس سے کراپ کو نقصان ہونے کی آشنگ کا یہاں پر جاہر کی جا رہی ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سورے شکربال ہمارے ساتھ سائنٹسٹ مہش پلاوت بھی ہیں فون لائن پر مکٹر پلاوت سواگت ہے آپ کا زی بیزنس پر آپ لوگوں کا کیا اسیسمنٹ ہے کیا آنوان ہے کیا ابھی مد پردیش میں مہراشت کے کچھ علاقوں میں اور بارش کی سمبھاونا آپ کو دیکھ رہی ہے دیکھئے ابھی جو اس تیمپی ہے یہاں پر ابھی بارش رہے گی اور آج بھی تیج بارش کے ساتھ ساتھ اولے پڑھنے کے سمبھاونا ہے اس تیمپی کچھ کے کئی جگہوں پر اور بیدھروا اور مرات بڑا میں کل جالنا بیڑ پرونی ان سب ڈشکیوں میں بارش بھی ہوئی ہے تیج اور اولے بھی گرے ہیں وہاں پر بھی فصلوں کو نقصن ہوا ہے تو ابھی اگلے چوبیس گھنٹے تک کچھ علاقوں میں بھی دروا اور ایک دو علاقوں میں جو مرات بڑا کے ہیں اور کئی اس سے ایسٹ ایمٹی اور چھتیز گھڑ انہی علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے ابھی بھی گر سکتے ہیں کیونکہ جو فریجنگ لیول ہے وہ کافی نیچے ہیں تین سے چار کلویٹر تک ہے اور جو کرنیٹیو کلاؤن بنتے ہیں وہ آٹھ سے نو کلویٹر کی اچھائی تک بنتے ہیں جس سے کہ اولے گرنے کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے اگر آپ بتا پائیں مشٹر پلاوت کیونکہ جو ایم پی ہے وہ چنے کا سفشے بڑا اتپادراج ہے مہراج ایک اہم اتپادراج ہے دلہن کا اسے میں اس طرح بارش ہونا کیونکہ آپ فصل کٹائی کا وقت آگیا ہے پندرہ سے بیس دن میں چنے کی اور گہوں کی کٹائی ہونی شروع ہونی تھی لیکن اس سے ٹھیک پہلے ایک موسم کی مار پڑی ہے کسانوں کے اوپر کتنا ڈیمیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا لیکن جو ہے کہ جب اس طرح کی بے موسم مسئلات ہوتی ہے تو تیج ہواں کے ساتھ بارش ہوتی ہے اگر وہ نہیں بھی گرتے تو بھی وزنوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو تیج ہواں ہوتی ہیں وہ وزنوں کو گرا دیتی ہیں تو ابھی یہ تو بتانا مسئل ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا لیکن کئی علاقوں میں خاص کرتے ایسٹ ایمٹی ستیز گھر بے دربا اور مرات وڑا ان علاقوں میں نقصان کی امید کچھ زیادہ دکھائی دے رہی ہے سورج شکروال جی ایک اور مہتپون سوال ہے ایک تو ٹھیک ہے کہ جو فصل کھیت میں ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف کیا جو فصل تیار ہے جن فصلوں کو منڈیوں میں آنا تھا کیا اس کی سپلائی کے اوپر کوئی امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارش شیئر جنے میں بلڈانا چیگلی اندر مہاراش میں ہوا ہے ابھی اتر بیدیس میں اور اتر بھی موسم بنا ہے مدھ بیدیس میں بھی بنا ہے کسانوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں کھیت میں پانی گرتا ہے سو بیلگاریاں نہیں نکرتی سیکشر نہیں نکرتے وہ ایک تھوڑی سے آوک دو دن کے لیے کم ہو سکتی ہے مگر نقصان سے کسان کو اور دنی اس طرح سے گجرنا پسا اوکے آپ کریں کہ آوک میں تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے اس کا امپیکٹ آپ سویبین قیمتوں پر بھی دیکھ رہا ہے سویبین میں بھی قریب تین پرسنٹ تک کی تیزی ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا اس کا دائرہ اور بڑھتا ہوا آپ دیکھ پا رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انہی راجیوں تک یہ سمیت رہ جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں جمہو کشمیر، ہمانچال پردیش اترا خند پنجاب کے کچھ علاقے یوپی کے زیادہ تر علاقے ابھی جو بارش ہے وہ ویسٹ یوپی، ایسٹ یوپی پارٹس او بیہار اور جھار خند ان علاقوں میں آج بارش ہونے کی سمبابنہ ہے اور کچھ علاقوں میں یہاں پہ بھی ہو لے گا سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو انڈو انڈیٹک پین ہے وہ سارا افیکٹ ہوگا اور سینٹرل انڈیا آلریڈی ہو چکا اب دیرے دیرے جو آپ کا رائستان ہے نورس ایمپی، بیہش ایمپی، ایدھر سے بارش کم ہو جائے گی لیکن اسٹ ایمپی اور چھتیز گھڑ میں آج بھنی رہے گی اور کل جو ہے وہ اسٹ یوپی، بیہار اور جھار کند کے گھو چلا کے ان میں بارش ہوگی اور چورہ تاریخ تک موسم کلیر ہو جائے گا سمیجہ کیسے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ مہش پلاوات آپ کا اور سولے شگروال آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جو بارش ہوئی ہے مدھ پردیش میں مہراشترا میں اس سے فصلوں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور آگے حالات کیا رہیں گے تو یہ ایک مہتپل خبر آپ نے دیکھی اس کا ایمپیکٹ بھی آج ہم فیچر مارکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں بنے ہوئے ہمارے ساتھ کشور نارنے ہیں اسوشیٹ ڈیریکٹر ہیں موتیلال اشوال کمولیٹیز کے اور ساتھی ترون ستنگی ہے گلوپ کمولیٹیز کے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے کشور دو مہتپل کمولیٹی ہے جہاں پر ایکشن کی سمبابنہ دیکھ رہی ہے سویبین اور چنہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اور تیزی کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت شورٹ ٹرم ایمپیکٹ ہے بلکل یہاں پر سویبین میں تو میڈیوم ٹرم ایمپیکٹ ہو سکتا ہے خاص کر کے ایرائیولز کافی کم ہے اور ایسا بھی ابھی کراپ کھڑا نہیں ہوتا ہے اگلے کراپ کے لئے ٹائم ہے بٹ ای دنک مانڈیو میں اسپیشلی جو جنوری میں ہم لوگ نے دیکھا ہے آوک کافیت چالیس ایک پرسنٹ تک تو کم ہو چکا ہے تو میری صاحب سے اس میں تھوڑا سا سسٹینیبل ریلی ہونا چاہیے 3960 4000 پلس تک آپ ریلی دیکھ سکتے ہیں اور 3730 کا سٹاپ لس کے ساتھ اس میں خریداری کر سکتے ہیں اور جہاں تک چنہ کا سوال ہے ای تنک شورٹ ٹرم میں یہاں پر تھوڑا بہت ایمپیکٹ ہے بٹ جیسا کراپ اچھا ہے آگے آنے والا ہے سالت انڈیا سے ریول سٹارٹ ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت سسٹینیبل تیزی کچھ آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی تیزی کی سمبابلہ نہیں ہے یہ شورٹ ٹرم ایمپیکٹ ہے اس پر آپ نظر رکھئے ترون آپ کا کیا کمنٹ ہوگا چینے کے اوپر ای تنک میرا بھی سیم بیو رہے گا اگر مارکٹ کے اندر کچھ میجر ایمپیکٹ ہوتا تو سویبین کی طرح 3-4 پیزدی آج اپ اوپن ہوئے ہوتے ہیں ایتز بیرلی بھائی پونٹ سیون پرسنٹ اور دوسرا دیکھیں ادھر پلچس کا سپلائی بہت زیادہ ہے اور ادھر جو پروڈوسنگ بیلٹ ہے ایمپی وہاں پر اچھا کراپ کنڈیشن ہے تو سرٹنلی کیا ہے کہ چینے میں ہم لونجی بٹی نہیں دیکھیں گے ریلی کے اندر ٹیکنیکلی جب تک 4-0-5-0 کے اوپر چینہ پرائز نہیں جائے گا اوکی ٹھیک ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آگے اس میں کوئی تیزی کی سمبابنہ نہیں ہے ایسے میں ہر تیزی پر بھیکوالی کر کے چلنا بہتر ہوگا یہ رائی یہاں پر نکل کر آ رہی ہے تو ایک مہتپون خبر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہے فیوچر کے مارکٹ کے اوپر یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جیسا کہ جانکار یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کا فیوچر مارکٹ کے اوپر بھی تھوڑا بہت امپیکٹ دیکھ رہا ہے لیکن آگے کوئی بڑی تیزی کی سمبابنہ چنے میں نہیں دیکھ رہی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں رکھ کرتے ہیں اگلی کمولٹی کا کشور آج کے لیے اگر اگری میں ٹریڈ کرنا ہو تو سویابین میں بھی ایک بڑی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں سویابین میں کیا کرنا چاہیے سویابین میں 38.50 کے اسپاس مارچ وائدہ خریداری کر کے چل سکتے ہیں 37.30 کا سٹاپ لاؤز کر رہے ہیں اور 39.40 کے اسپاس کا ٹرگٹ کے لیے سویابین میں یہاں پر بائی کر کے چلنا بہتر رہے گا مینتھا کو لے کر ترول کیا بھی ہے آپ کا مینتھا میں کیا کرنا چاہیے ای ٹھنگ لاؤز ٹو ویک سے کونٹینیوسلی ہم اس میں سیلنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو کی سپورٹ تھا 15-20 کا وہ بھی ڈیسائسیولی پرائزز نے بریک کیا ہے اور اس پر انوان کے کراپ میں اچھا ہو سکتا ہے کبھی پلانٹنگ کافی روبسٹ ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تیرے سو پچاس تیرے سو آنا چاہیے کمینگ کپل آف ویکس ہی اندر اگر اوپر کی طرف چودہ سو اسی ملتا ہے شورٹ کیا جا سکتا ہے ایک آنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوار پر کیا کال ہے آپ کی کشور گوار میں بھی شورٹ ٹم میں تیجی ہے مارچ وائدہ میں 4500 کے اسپاس گوار میں بائنگ کا سلا دوں گا 4450 کے سٹاپ لوس ڈالے اور ٹارگٹ رکھیں ایرانڈ 4610 کے اسپاس